موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو میری اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک دوستو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم بہت تیز لوگوں پر مشتمل ہمارا شو بہت تیز پیس کے ساتھ چلتا ہے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ عید کا دن ہے ہم ایسے شخص کے ساتھ آج عید گزاریں جو سب سے تیز ہو جو ہم سے بھی تیز ہو جس کی سپیڈ کم از کم 159 کلومیٹرز کے قریب ہو تو ہم نے پھر سوچا کہ ایسا سٹار ایک ہی ہو سکتا ہے جو سب کے دلوں میں دھڑکتا ہے اور جب بھاگتا وہ آتا ہے تو اس کے بال کی سپیڈ دیکھتے ہوئے بیٹس مین لرز جاتے ہیں آئیے میرے ساتھ تالیوں میں استقبال کیجئے گا تشریف لاتے ہیں حارس رو مجھے ہیں جیسا دے مجھے ہیں جیسا دے جیسا دے جیسا دے آرز بھائی غصہ نہیں کرنا یہ ساڑے شہد ہی پاگل ہے اسلام علیکم مہارس آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت چکریہ آپ کو بہت بہت اید مبارک مہار مبارک جیسا آپ کو بہت بہت مبارک تینکیو کیا کیا آج بورا دن بیل زبا کیا آقا صاحب بھاگنے والی بات کریں اپنا رہتا ہے کی وجہ وہ بیل زبا کرتے میں آئے ہیں بہت اچھے تھے چھوٹے جانور دن ہی ہوں دی اچھے یہ بتائیں کہ عید والے دن کیا شوق سے کہتے ہیں سب سے پہلے جو اس کی جو کہتے ہیں یار اس کی درہ جو کلی جی ہے نا درہ اس کو ذرا آہا بنا دیں ٹھیک ہے وہ فریش ہے لیکلی جی بڑا مزہ کرتی ہے اچھے سب سے پہلے عید مبارک کس کو میسیج کیا میسیج نہیں سب سے پہلے عید مبارک اپنے والدین وہ تو مل کے کی نا میسیج پہلا کیسے کیا آہا آہا اپیس پویسٹوں کو پول کرنا ہے اپنی لقصتی تو نہیں ہوئی نا کوئی یاد نہیں ہے آہا وہ تو یاد نہیں ہے لیکن اس عید پہ پہلا میسیج آہا اس لیے بات ہے آہا ماں باپ کے بات تو اس کو ہی کرنا ہے اچھے ایک سوال ہے میرا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ شاداب کو جب آپ نے لفافہ دیا تو اس نے خاص طور پر آپ کا لفافہ کھول کے دیکھا اس کی کیا وجہ تھی شادی پہ اس کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں کچھ نہیں دوں گا کیونکہ جو شادی ہے اس میں give and take ہے ابھی میری باری ہے تو میں اس کا لفافہ ضرور چیک کروں اور وہ آپ کے خیال میں اتنا ہی دے گا جتنا آپ نے دیا یہ کم دے گا میری ہیلتھ زیادہ دے گا زیادہ دے گا زیادہ دے گا میں وہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے یہ اس کو ابھی سنا رہے ہیں اس کو سمجھ جانا چاہیے اچھا کرکٹ کے علاوہ کبھی آپ نے کوکنگ کی ہے بلکل کی ہے کیا آپ اچھا پکا لیتے ہیں میں گوشت اچھا پنا لیتا ہوں شاک کیا کھانے کا ویسے سب زیادہ گوشت گوشت کھاتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہمیں ضرور پڑتی ہے میٹ کی اس میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے بیف زیادہ کھاتے ہیں مٹن مٹن زیادہ کھاتا ہوں وہ بھی زیادہ گریلڈ ہو وہ زیادہ پسند کرتا ہوں گیشت یہ زیادہ پرہیز کرتا ہے اس لیے بات ہے آپ کی فٹنس پر کافی فرق آتا ہے اچھا میں نے سنا یہ ہے کہ آپ نے کسی بات پر بھابی سے معافی بھی مانگی تھی وہ دردل میں میں آنے والے زندگی میں جتنی غلطی ہے ان کی پہلی معافی مانگی ایک ہے کہ کہ تم نے مجھے قبول کیا میں معافی چاہتا ہوں اچھا مجھے یہ بھی بہتا جلا ہے کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم کھانا پکانا چاہے نہ سیکھو میں سکھا دوں گا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سیکھ کے اینجی سیکھ کے ضروری تو نہیں ہے وہ اتنے اچھے پیسے کماتے ہیں باہر سے منگوائیں روز کھانا اچھا خود بھی بہت اچھے پوکے ایسی کوئی بات نہیں ہے لڑا بات آپ بہت غلط مشروع دے رہی ہیں ایسی غلط آباد میں نے پتا لگ گیا کہ شہداب نے لفافہ کیوں کھولیا ہے اے دیکھیں اب ہم لوگ ہوت آف کنٹری ہوتے ہیں باہر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بندہ گار میں بھی جائے پھر بھی باہر کھانا کھایا تو پھر کیا فائدہ ہے تو کچھ رکھ لے بات ہے وہ ابھی بھی ہوگا ہماری لڑکی نہیں پکائے گی آپ کی لڑکی بالکل پکائے گی یہ ہے ہمارا لڑکا کوئی رہے اپنے دے گا اچھا اس میں میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارا لڑکا ہی پکا دیا کرے گا جلو تم ٹیم ہوتے ہیں کہ مجھے پڑھنا پڑھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تو رات کو نہیں بتمیزی کرنی تھی اچھا یار جو مرضی بنائے ہم جب آئے تو کھانا ہونا چاہیے کھانا ہونا چاہیے اچھا اس بات کا صاف مطلب ہے کہ آپ کو گھر کے کھانوں کا شوق ہے ظاہری بات ہے باہر کے کھانے کھاتے ہیں بندہ گھر کے کھانے مسئلہ رہا ہے اچھا کرکٹ کے علاوہ اور غزہ کے علاوہ کیا اور کیا حیبٹس ہیں کیا شوق ہیں میں موویز دیکھتا ہوں اس کے بعد مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے اچھا کونسی جگہ سب سے اچھی لگی ہے آج تک مجھے جب نیوزیرین میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک کوئنس ٹاؤن ہے ٹیک ہے وہ بہت خفصورت ہے ہارے سب ہم آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے آپ کے ہاتھ میں دو پلاکات ہیں جس پر لکھا ہوا ہے I have اور I have never میں آپ سے سوال کروں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے زیادہ سوچنا نہیں ہے جلدی جلدی بتانا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال ہے کیا آپ نے کبھی کسی فیمی فان کو نمبر دیا ہے اچھا اب یہ تو مطلب نہیں نہیں آپ کو انہوں نے یہ دکھایا ہے میری طرف I have بلا کر دیا ہے ہاں یا نکاس سے پہلے آپ نے کبھی بمبل یا ٹینڈر یوز کیا نہیں یا یہ بہت ہی لویل آدمی آپ نے کیا مسئلہ ہے کیا تو چوٹ بول میں شروع کر دیا کیا آپ نے کبھی اپنے بات خود کاٹے ہو ظاہر ہے جب کرنا ویرس ہوتا تھا ہاں exactly تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے ہم ہمیں ہم اس میں رہتے تھے ببل کے اندر رہتے تھے میں شہین کے بھی کاٹے ہیں اچھا وہ waiver میں سکتے ہیں یہ ہے میں اس پر کو معلوم کر رہو کیا آپ وہ بے ٹی دانٹ پڑی کس بات پہ پاپر آزم نے بھی کھائے کہ دانٹ آپ نے کھائی ہے اس کی کیا بجا ہے اگر آپ گراؤنڈ میں آپ فوکس نہیں ہے آپ بسنٹر آپ بول بوری کرتے جو کپتان نے بولا وہ بول نہیں کرتے تو آپ پتہ ہے آپ واپس جاؤں گا تو کپتان سامنے کھڑا ہے تو وہ اچھے لفاظ میں ضرور جات کرے گا آپ بھی یہ تو بکو کرتے ہیں کہ کپتان جو ایک لنبی انکس کے لئے سیفر پہ آؤٹ ہوا وہ آپ کے کیا ریاکشن اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے تو پھر ٹیم سٹرگل کرتی ہے جلدی آؤٹ ہو جاندے ہیں آپ پس کہنے ہو گیا کہ اگر وہ بے فکر ہو گئے کہ آج کس نہیں کہے گا آپ کی کبھی کوئی لٹری نکلی ہے بچپن میں نکلتی تھی پاپٹ میں سے کبھی کنگوٹھی پاس ڈرائیونگ کرنے پہ پاس ڈرائیونگ کرنے پہ کبھی چالان ہو بہت دفع تو وہ کہتے نہیں کہ ہمارا سٹار ہے انٹرنیشنل سٹار ہے چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں اس نے اور پاس ڈرائیونگ کرنے پہ ماشی اللہ نکل ہو گیا تو ہنکا دی جلدی مسیار دی میرے ایک تنس سیریز مشہر انہیں غور نہ کریکٹر نہ دیکھے دانتے کڈنے دی ہوگی تو اپنے کامتے غور دے آج کھوڑ دیل پرداشتہ مرگیاں پا لیندی کی جلو لانتے دے لی گے اوکے نیکسس اوکے نکر میں روم ہے جی اوکے نکر میں کھول گیا اوکے نکر میں کھول گیا اچھا جی لوگ بھی آپ کے بارے میں بہت چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں گوگل پہ ہم تو اپنے سوالات کر رہے ہیں ان کے جو دل میں باتیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے تو ہم نے نکالا ہے کہ گوگل پہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سرچ کر رہے ہیں تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سرچ کرتے ہیں لائیں جی گوگل سرچ اچھا جی ریویل کریں جی کہ پہلی سرچ کیا ہے ہارس کے بارے ہارس راؤف نیٹ بھرت اوہ یہ لوگوں نے سرچ کیا بھائی ہم نے تو نہیں کیا لوگوں نے سرچ کیا بھائی آج بتا دیں گھر چل جاتا ہے گھر چل جاتا ہے بہت بڑا گھر چل جاتا ہے ہاں بہت تیز ہیں ہاروز ہم پسا دیتے ہیں نہیں نہیں میں بھابی کو بتانا چاہ رہا ہوں فکر رہا ہوں کہ بہت بڑا گھر نیکس ٹھیک ہارس راؤف ٹاپ سپیڈ جی ہاں یہ گاڑی کی شاید سپیڈ گاڑی کی سپیڈ کی بات گاڑی 180, 190, 170 180, 190, 170 اور یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہے ڈیویل کریں ڈیویل کریں جو اپنے ملتا ہے جو اپنے ملتا ہے جو اپنے ملتا ہے جو علی صاحب اور وہ ملتا ہے دیکھو یہ نمبر کیا بتا لگ جائے جی نیکس ٹھیک ہارس راؤف ویف لوگوں نے سرچ کیا بہت زیادہ ہاں ہاں بس بند کر دیں جی اب بند کر رہا یہ سرچ کرنا نیکس ٹھیک بتائیں جی کیا ہے ہارس راؤف سنگنگ ہاں تو ہم بھی سننا چاہیں گے میں بلکل گنگناتا بلکل بھی نہیں ہو جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے آپ نہیں گنگناتے ایک شیر تو سنا دیں شیر کیا سنایا او کچھ ڈببے میں ڈببا ڈببے میں ڈببے میں ڈببے ہارس اگو اللہ ہارس آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے جو فورسٹ امپریشن آتا ہے وہ یہ ہی آتا ہے کہ یہ بندہ کسی کو مو نہیں لگا ہاں that's true جو کہ اچھی بات ہے کسی کو مو لگانا نہیں چاہیے ہاں تو انو دیکھتے لینا جائیتا میرا یہ لوگ میں جانتے نہیں ہے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو لوگ جان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں واگے صحیح بات ہی میں جانتے بھی نہیں ہوں لیکن مجھے پھر بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان میں بالکل ایٹیجیوٹ نہیں ہے نیخالہ ہی تو اڈبتے جربا ہی تے ایک آپ کی ویڈیو ہے جس میں سب لوگ نا فینس کو ہاتھ مار رہے ہیں اور ملا بھی رہے ہیں تو آپ نے یوں یوں کر کے گزر کیا بے دیانی میں بندہ سمٹیم کر جاتا ہے اچھا تب تک نکاہ ہوا تھا اور نکاہ نہیں ہوا تھا ہاں تو بس پر ٹھیک اور میرے ہی زوجنا ہے پتہ نہیں ہو دندے نہیں دندے ہاں 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 آپ نے کبھی کوئی ویڈیو دیکھ کے ڈلیٹ کی آپ کی دیکھ کے ڈلیٹ کی تھی کیوں مجھے نے کہا مویل مویرس آگیا باشتو آتی ہے بولنی پوری نہیں آتی تاسوتا دنبرا پختو بارزی تولنا رازے لگ لگ رازے لگ لگ رازی ہاں مجھے یہ بتائیں چھے تاسوتا دا شو سنگا ہو لگے تو دے رخا دے رخا دے رخا ہو لگے تو یہ اچھا تیسٹیمونیل لے لیا میں نے کہہ رہے کہ شو بہت پساتا ہے ہاں ہاں کہ آپ لوگوں کو پتلا لگے باقی میں بٹھا لگے ہاں آگے مت پوچھنا اچھا یہاں میں بیٹس مین جتنے بھی ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو چوکا چکا مارتے ہیں تو دل میں پنجابی میں بات کرتا ہے دل میں یہ لوگ بولتے بھی ہیں صرف آواز نہیں آتی یہ صحیح کہہ رہی ہیں ہمارے جو مجھے دوران بھی ہم پنجابی میں بات کر رہتے ہیں یہ بھی بتا نہیں کسی بھی آواز آئی تھی میرے خیلے بابر بھائی نے کہا تھا کہ اوہ بڑا ہو گیا ہیں بڑا ہو گیا ہیں یہ بھی بولا تھا نا انہیں یہ بھی بولا تھا نا انہیں مجھ کونڈ جیتے ہیں ازی کھنا سکور ہویا ازی کھنا ہی ہے ازی کھنا تو ہا رہی تھی پایا نے انہیں پتا ہے کہ بڑا ہو گیا ہے ناظرین وقت تو ایک چھوڑے سے بریکہ کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ہر ایک کرنا چکہ ہارس آپ کے لیے چنینی بیگم خاص طور پر تشریف لائی ہیں اور قوال ہیں یہ اور آپ کے لیے قوالی تیار کر کے لئے کرائیں آئین سے قوالی ہے آداب عرز عرز آرون جی بہت پسند ہے یہ لڑکاوں مجھ کو آریس آریس بہت ہاں تمہاری نہیں بات کر رہی دین سے پہر پہا تو کوالی سنا ہونا ہی سی جی سنا یہ آہ عرض کیا ہے چنی بیگم نے میرے فاسٹ بولر آہاں بابا میرے فاسٹ بولر کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے مارے تالید آمہ جا دو آہاں میرے فاسٹ بولر تُو نے پہلی بول پر دل کی وکٹیں اوڑائی مزا آگیا میرے فاسٹ بولر تُو نے پہلی نظر دل کی وکٹیں اوڑائی مزا آگیا میرے فاسٹ بولر تُو نے پہلی بول پر دل کی وکٹیں اوڑائی مزا آگیا بولڈ ہی ہو گئی کیا کہنے کیا کہنے بابا بولڈ ہی ہو گئی میں تجھے دیکھ کے بولڈ ہی ہو گئی میں تجھے دیکھ کے ایسی اور کر کر آئی مزا میرے فاسٹ بولر تُو نے پہلی بول پر ایسی وکٹ دیرائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا میرے فاسٹ بولر تُو نے پہلی بول پر ایسی وکٹیں گرائی مزا آگیا آنکھ انکی لڑی پھر میری آنکھ سے امپائر نے انگلی اوٹھائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا پہلی بول پر ایسی وکٹیں اوڑائی مزا آگیا اوڑائی مزا آگیا بابا بابا دیکھیں دیکھیں چننی بیگم آپ نے یہ جتنی قبالی کی یہ ساری آپ نے ابس کی ہے کیوں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں؟ ان کا نکاح ہو چکا ہے ہاں بھائی چننی چننی تے کسی انکل تُو رگ دی نہیں ایسے یلو تم منی کہہ دو اوڑائی مزا آگیا جی میرا نے کہا جو کیا ہے تو میری بکر ٹاگی ہے بے وفا تیرا ہوئے 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 بے وفا تیرا شادی کرنا بھول جانے کے قابل نہیں بابا بابا بے وفا تیرا شادی کرنا ул جانے کے کابل نہیں بابا بابا جائے اتنا ہی لگا تیا عشبہ چونین بےگم بابا اب میری ایک ریکویسٹ ہے اور اگر حارس نے میری وہ ریکویسٹ نہ مانی تو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا کہ میں نے آپ سے کوئی فرمائش کی تھی اور آپ نے پوری نہیں کی اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو زندگی بھری یاد رہیں تو فرمائش نہ پوری کر دیں بڑھے بارے بڑھے فرمائشہ کر دیں اگر پوری کر دیں حارس میں چاہتی ہوں کہ آپ آج ہمیں ایک گانا سناتے ہیں واہ 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 اے بر ساتھ ساب گایں گے بالکو گایں گے ہم تو کچھ ٹھو نہیں چر دان میں بحلکا پھلوکہ ساتھ میں ہم دوں 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 د بھی ہم جس نے پی ایسر کھیل دے ہیں تو اس میں پورے پی ایسر کھل دے ہیں ہم نے گانا سونا باس میں بیٹھتے تھے تو وہ کیونکہ ہم آساہ سام بلنگ تو اس کو بہت پسند آگیا تھا کون سا اسرار کا گانا ہے مست ہوا واہ بہت چھا گانا ہے مست ہوا برباد ہوا عشق دا کلمہ یاد ہوا مست ہوا برباد ہوا عشق دا کلمہ یاد ہوا ہوت پہ لگ جیا کٹ 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 کڑا آریس برباد ہوا گانا پہ جانا نچنا نچانا گانا تیرا کام ہوا بسرا گانا شروع ہے میں لگا زی حلف چک رہے ہیں اندر دے دیکھو توٹ پہ لگ گیا تاٹرمہ ٹکڑا اسمہ بسما ٹوٹا یاد باز ہو یاد یہ دیزائن ہے یہ دیزائنر کا ستائل ہے اس نے دیزائن نہیں ہے کچیز ہی ہونے لاتی ہے حریس میرا کہ آپ سے سوال ہے اسمد ہے کہ میرا ایک سوال ہے کیتا دیتا کوئی نہیں آپ نے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ جب آپ کی ٹیم جیتتی ہے تو سیلیبریشن کیسے کرتے ہیں اس طرح اس طرح یہ اچھا مجھے بھی ایک بات بتائیں میں ایک لفظ بولوں گا جس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا پلیئر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے مثال کے طور پر ادھار پر کون سا پلیئر ذہن میں ہے میں خود اچھا جی دماغ کا دہی دانی دانی گردہ ٹھیک ہے پیٹو حسن علی ٹھیک ہے روندو شداب خان شاہ خرج کون ہے ٹی سارے ہوتے ہیں سب زیادہ کون سب سے زیادہ آپ کے حصے شان مسعود اور کنجوس کنجوس یہ خود عروض ہے ابھی تک ہی دین ہی ملی اس ہی نہیں سب زیادہ اموشنل کون ہے بات بات پر جس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی حسن علی ٹھیک ہے اور رومانٹک دل پینک امام علاق ابھی ہم نے بریک میں یہاں پر اپنے ویورز کو بتا رہی ہوں کہ کرکٹ کھیلی تھی حرس نے بولنگ کر رہی اور حرون سا پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے اور میں دوسری بال پر I am better than you اس نے ایک بال زیادہ کھیل لی ہے حرس سا لیکن یہ اصل بات ہے وہ ہی بتائے گی کیا ملائکہ نے چھکا مارا ایک بال میں میں نے بھی چھکا مارا تھا خیر وہ حرس کرا بھی تو یوں رہتے نا وہ اگر وہ سویٹ ریک کراتے تو آپ سب میں صرف میں کھیل سکتا نہیں آپ مجھے کوئی بھی چھکا مارتا مجھے خوشی ہوتی اچھا میں نے کیا کیا تینکیو یہ پیار سے کہا انہوں نے پیار سے مجھے یاد آیا آج عید کا دن بھی ہے اور بھابی بھی آپ کا شوٹ ڈیفنیٹلی دیکھ رہی ہیں بلکل تو آپ نہ کوئی پیغام دے دیں ان کے لیے عید کے موقع پر بھابی کے لیے پیغام عید کے لیے پیغام عید کے لیے گوشوش کھائیں انجوائے کریں ناظرین وقت تو ایک چوڑے سے بریک کا کہیں بچائے گا ہم ملتے ہیں بریک کے بعد مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا تو انہوں پہلے دسیا کے اگری بڑے میسیج آندے نے باجی رو نمبر نہ دینا زہار چکے بیٹھیں دی اینا رات نوکا دے دو ویلکم بیک ناظرین اچھا ہارے سب ہمارے پاس ایک گیم ہے آپ کے لیے انسٹرگرام پہ جو آپ کی پکچرز لگیویں امیجز لگیں ان کے نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں ہم وہ کمنٹس آپ کو سنانا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا یہی جواب دے چلائیں جی پہلی تصویر چلائیں اچھا جی محمد Tahir اسیں تصویر کے نیچے لکھتے ہیں آپ کو کار کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ تو خود 150 پہ جاتے ہیں است Leah ای 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 ہاں website بہت اللہ اچھا مجھے بتائیں محمد تاہر نے ایسا کیوں لکھا ہے ای اینا نام گیندکران تو پہلے پاندے پٹرول پھاندے دیکھ لیا ڈیٹس اب وہ ہے آپ ایسا کریں محمد تاہر کو ڈی ایم کریں اچھا تچ وہی بتا سکتا ہی بتا سکتا ہے کیوں جی وہ کہتے ہیں کہ آپ خود 150 ہیں اور میرا خیلقہ فاسٹس آپ کی 150 نائن ہے یہ مجھے اگرکٹل نہیں بتا آپ جاتا جا سکتے ہیں جی ون ففٹی نائن پہ آپ نے کرائی تھی واہ یا اللہ پاک اور آپ کو عزت دے جی زیادہ سپیڈ ہو ملک آپ ہمارا فخر ہیں ایس پیچ تھے کنی کی سپیڈ کٹ سکتے ہیں اس پیچ تھے کھڑے بڑے نے لیکن ایتھے اگر تو ہی زیادہ سپیڈ نہ گیند کٹی نہ تو یہ وکٹ ٹوٹے جانی ہے اچھا جی اسی تصویر کے نیچے ہے سجو ملک سجو ملک لکھتے ہیں میرے رشتہ دار بھی ایسے ہی سیٹ کور لگائے رکھتے ہیں اچھا جی ویسے باقی آپ نے یہ سیٹ کے کور کی نہیں اتارے بھئی اس کی یا ریزن یہ ہے کہ جو میرے مالے صاحب ہے نا جی جی تو وہ گاڑی کی بہت کیر کرتے ہیں اکی موسٹی میں تو چلاتا نہیں بہت کام اسلامباد میں گیا اور گاڑی بغیرہ صحیح جو اپنے یوز کے لئے چلائی ٹھیک موسٹی ان کے پاس ہوتی تو وہ کہتے ہیں یار کور لگے رہنا تو گاڑی نہیں لگتی ہے آئیے بات تو صحیح ہے اگلی تصویر دکھائیں جی اس کے نیچے کیا کمنٹس ہیں آئی ایم آزان لکھتے ہیں حیری بھائی بچیوں کے ساتھ ریز لگاتے ہوئے 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 یہ ویسے ہے کچھ بچی شدی کیا نظر تو نہیں آرہی لیکن آئی ایم آزان کے ذین میں بہت ہے یہ اس کی مجنشن ہے وہ اس طرح سوچ رہے دانیا لکھتی ہیں کیا کروں میں پگھل جاؤں یہ روووو کیسے کر دیا آپ نے یار وہ انہوں نے آئی question marks دو تین ڈالے لیکن جنہوں نے پگھلنا ہوتا ہے وہ یہ پوچھتے رہی ہیں وہ بس پگھل جاتے ہیں یعنی دانیا چلاک ہے آپ دانیا کیا جواب دیں گے وہ پگھل رہی ہے میں خود پگھلا وہ اگلی تصویر کریں آج یہ فایت لکھتے ہیں یہ ایسا تب ہوتا ہے when a girl passes through the right side بالکل ایسا ہی ہے بچی چک کر اس میں کسی جا رہے سی اس نے کہا نو چک کر اچھا جی نیکس دکھائیں جی اچھا اس میں جی جی آر تارڈ لکھتے ہیں بھائی آپ کو کلی کیوں بنایا ہوا ہے سار انا سمان چکایا تھا پہلا میں ایسا ہی اچھا میں سے اتنا زیادہ سمان اس میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں سار یہ کس کا سمان تھا یہ کار شیفٹ کر رہے ہیں کس کا سمان تھا اس میں دیکھیں اس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی کٹ بیگ ہے اس میں موسیلی بات ہے میرا کھلنے کا سمان ہے وہی ہوگا اس میں سار توسی تے انا سمان چکے کیا بھی پرفارمرز اچھی نہ ہوں اگر نکڑ جانا یہ کمنٹ سے ہم سے اچھا ہارنس اب آج آرہا ہے ہمارے پاس ہارس راوف کے فان آئے ہوئے ہیں جو ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آرہا ہے آرہا ہے جی اسلام علیکم علیکم جی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ واش روم یا ڈرسنگ روم کے علاوہ بھی کہیں باہر ڈانس کرتے ہیں یا ڈرسنگ روم ہی کرتے ہیں لیکن یہ واش روم میں ڈانس کرنے والی ویڈیو سامنے کب آئیں ای ای میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ ہم ڈرسنگ روم میں کیا کرتے ہیں تو دوسری بات بھی پوچھے نا آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا ڈانس کرنے والی میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ پتا نہیں لگیا اندر کتے کتے کیمرے لگے تھیان کر رہا کریں لاؤنجی سارار اونسا بھ ویڈیو ویڈیو وائرل ہوئی تھی خوشی دینا اللہ من گئی آہ 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 مصر میری نہیں سی تو اڈی سی ہارے سر سے کرتے ہیں ڈانس شادیوں پر دوستوں کی نہیں اگر گوست ہوگا رہا بیٹھے ہوں میں آپ کیمرے نہ لگو وہاں پر انجوئیمنٹ کر لیتے ہیں کیا ہو بھی آپ کیمرے انجوئیمنٹ کر لیں ہاں وہ تو آپس میں کافی فن چال رہا جاند بھی میرے پچھند ook نہیں فنشان بھلا ٹھیک نعم، یادتوذر کہ بھی آہ ہاں بالکل خوشیFl کی ، خوشی میں تو مردہ دیل ہو سر چھوڑ دے آبی دعا دوسری کی سمجھے دیکھو واشروم کی دانس کردہ سلیب جی وہ ساب بڑھنی اینہ گندہ انہوں نے سب آلدہ لگدہ ڈانس کر رہا ہے اور اے جدو واشروم جواردہ پانی نچڑ لگ پہندہ اے نو میرے تینہ پاؤنا ہے میں آپ کے لئے ایک سونگ ڈالیکیٹ کھنا چاہوں گی مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں کچھ نہیں واہ 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 جی نیک جی اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا کہ آج کچھ نہیں مجھے آپ پہلا دے کہ مجھے بڑے میسے جاندے ہیں باچین نے نمبر نہ دے ارچا کے بے اندھی جاں نے امیرات نوکہ دے جوتی نمبر دے لو اٹھ نمبر آدھے یہاں ہے یہاں ہے اچھا اب نہ کرنا یار اید ہے جازت دے نہیں نہیں آج یہاں پانٹ کھولے یہ ایدیں کوئی زبا شبا ہوں جہانور بہت مہنگے میں نے آگے چھوری پیر نہیں میں مویشی منڈی گئی تو آغا صاحب کا ریٹ دیکھا بہت کم لگا ہوا تھا کیوں؟ انہوں نے کہا گوش بوش تو اس میں ٹھیک ہے مگر اپنے کدکی ورے سے مار کھا گئے میں نے کہا یہاں پتہ ہی نہیں کہ اس کدکی قیمت کی لگ دی ہے میرا خیال ہے جانور بھی لڑے جو لہنی ہیں میرا یہ خیال ہے یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں وہ آپ کے سینئر ہیں آپ انہیں چھگا چھگا کہہ رہی ہیں اچھا میری گل تو نہیں کرتا ہے بلکل سینئر جونئر دا کوئی تقاضی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تسی گل بنا کے دے نہیں کوئی کوئی ہور گل کرے اچھا نہیں نہیں کرتا تو سی اپنا ٹیسٹ کراؤ توڑے جگر جی پرابلم ہے یہ کیا آپ نے پرائیس ٹاگ کیوں نہیں اتارا یہ کریں گے باد باد اچھا اسلام علیکم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس ٹیم آپ نے بیٹ توڑا تھا تو اس وقت آپ کے ایکسپریشن کیا تھے بیکسمن کا بیٹ توڑ گیا تھا مجھے فیل ہے کہ آپ بہت پاور آگی میں چیک شک کیا نورمل ہی تھا اچھا کبھی جان بوجھ کے جان بوجھ کے گین مارا ہے؟ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوتا غصہ آیا بیٹ توڑا بیٹ توڑا اس سے کھیلانے جانے لگ جائے گا اس کو اس کو کم از کم سم ٹیم اب ہوتا ہے کہ آپ بانسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ اس کو لگ بھی جائے اور ڈر جائے تھوڑا سا وہ بیٹ توڑا بیٹ توڑا ہوتا ہے لخمی کریں اب وہ لگ جائے اس کی قسمت کبھی ایسا ہوا کہ بانسٹر کرایا اور ڈر بھی گیا اور یوں کر کے آگے گئے پھر دوبارہ واپس گئے تو اگلی بھی چکا پڑ گئے نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ایسی ہرکے ضرور کرتے ہیں کہ ہاں جی مزا آیا سیکھ اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے آپ کی ایجوکیشن آئی ٹی میں ہیں تو ہیکنگ بغیرہ کرنے کا ایکسپیرینس آپ کو ہوگا تو کیا آپ نے کبھی کسی کا دل بھی ایسی کا دل بھی حق کرنے کوشش کی جو میں نے یہ کی ہے بہت بھول کی ہے کیا اتمنے کیا ایکسپی دل آپ نے پوری قوم کا دل اپنی کرکٹ کے ساتھ بہت کھول ہے بہت کھول ہے جی نیکسی ملکم میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنی جلدی نکاح کیوں کیا لو چیر، بڑھو کیوں کیا اس سے اجازت لی تھی اس سے ملی نہیں تھی ملی نہیں تھی کیوں اتنی جلدی نکاح کیا ہے کل تک تو تم گلی میں نیکر پہن کے پھرتے تھے شام میں نکر ہی تو انہی سے میری اچھا میری بات سنے چلے نکاح تو کر لیا ابھی تک رکھستی کیوں نہیں کی بس رکھستی ہونے والی ہے بہت جلدی ہونے والی ہے کب کس مہینے میں نیکس منت نیکس منت آپ سب کو مبارک ہو جی نیکس من چاہدی ہے ہماری طرح سے ایڈوانس مبارک اللہ پاک یہ مطلب ہے ہم جا رہے ہیں شادی پہ ہم جا کر مبارک یہ جلائی میں ہے نا جلائی میں یعنی میرے نیکس منت ان کی شادی ہے وہ کہاں ہم جا رہے ہیں میرے اصحاب نالنا انہیں اگلے مینے تک کپڑے نہیں لانے نیکس پسن جی السلام علیکم والیکم سلام میرا کسٹن ہے آپ سے یہ یہ موسم نہیں شادی کا اس میں نے شادی جلائی کے مینے میں شادی کون رکھتا ہے درستل میں ہمارا سکیجولی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائم مگ کا بہت یشیو ہوتے ہیں ہماری کرکٹ فیلڈ ہے ہمیں ٹائم کاری یہ نہیں پتہ کب ہماری سیریز آرہی ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا میرے پاس اگر جو میں نے گرمی سردی دیکھی تو بہت شادی نہیں ہونا اچھے جی ہمارے ساتھ نمرا مہرہ موجود ہیں ایک بہت اچھا گانا ہمارے لے لکر آئی ہیں ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ روشی آریہ روشی آریہ